اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہمبل سی روپیسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی رکھتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جب ہم گارڈننگ کرتے ہیں یا گارڈننگ کا شوق ہمارے اندر ڈیویلپ ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے جب ہم گارڈننگ کرتے ہیں تو پھر آگے چل کے ہمارے لیے جو ہماری زندگی میں آسانی اس طریقے سے پیدا ہو سکتی ہے گارڈننگ بزاتے خود ایک فیزیکلی بہت ہیکٹک کام ہے یعنی مشکل کام ہے کہ اگر آپ فیزیکلی فٹ نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے گارڈننگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا خاص طور پر جب ایک سیزن سے دوسرے سیزن میں آپ اپنے گارڈن کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کافی سارا فیزیکل کام آپ کو کرنا پڑتا ہے جیسا کہ ان دنوں میں میں کر رہی ہوں میری ونٹر کے جو پلانٹس ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور ان کے سیڈز وغیرہ کلیک کرنے کے بعد جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ان کے جو پلانٹس جن کے اندر میں نے ان پلانٹس کو لگایا وہ تھا ان کو جو ہے وہ میں اب ہٹاؤں اور اپنے گارڈن کی تھوڑی صاف صفائی کروں تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب آپ گارڈننگ کرتے ہیں یا گارڈننگ کے کام کرتے ہیں خاص طور پر سخت گرمی کے موسم میں تو کچھ بیسک چیزیں جو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تاکہ آپ کام کرتے وقت گارڈننگ کا جواب کی صحت جوہاں زیادہ خراب نہ ہو کیونکہ گرمی میں ویسے انسان بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے کافی زیادہ پسینہ جو ہے اس کا نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر پانی کی کافی زیادہ کمیوں بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں جو فیزیکلی بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے یعنی پارٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھنا پلانٹس کو سیٹ کرنا جو ایکسٹرابلانٹرز ہیں ان کو نکالنا مٹی وغیرہ جو ہے وہ ساری ایک سائٹ پر اکٹھی کرنا اور سارا گارڈن جو ہے وہ اچھے طریقے سے صاف کرنا تو اس میں کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ کو لگ جاتا ہے تو بیسک جو ایک چیز ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں اگر آج ہی کام سٹارٹ کر رہا ہوں گارڈن کی صاف صفائی کا یا کر رہی ہوں تو میں نے آج ہی ختم کرنا ہے اس گارڈن کو سیٹ کرنے کے لئے تقریبا مجھے ایک سے ڈیرڈ ہفتہ لگا تھا کیونکہ میں جب گارڈننگ کے ٹائم پہ جاتی تھی تو مجھے جو بیسک بیسک کام ہوتے تھے وہ میں ساتھ ساتھ کرتی رہتی تھی جیسا کہ مجھے کچھ کٹنگ وغیرہ لگانی ہے تو وہ بھی میں لگاتی رہتی تھی ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ کوئی جو ویڈیو شیئر کرنی ہوتی تھی وہ بھی میں بناتی رہتی تھی تو میں نے یہ نہیں کیا کہ میں نے اگر ایک دن کام سٹارٹ کیا تو میں نے کہا کہ میں نے آج ہی ہر حالت میں اس کام کو کرنا ہے ایک تو یہ کہ گرمیوں میں آپ بہت زیادہ احتیاط کریں خاص طور پر کیونکہ صبح کے ٹائم پہ اگر آپ بہت جلدی اٹھنے والے ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ آپ کے لئے آسان ہے کہ آپ صبح کے ٹائم پہ جا کے ایک سے ڈیرڈ گھنٹا جو ہے وہ اس طرح سے اپنا کام وغیرہ گارڈنگ کا کر سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ شام کو سورج غروب ہونے کے بعد جب تھوڑا سا موسم کی جو شدت ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے میں نے جب اپنا کام سٹارٹ کیا تھا تو سب سے پہلے یہ جو آپ کو پلاسٹک کے ٹپ نظر آ رہے ہیں ان کے اندر جو میرے پسٹلے پلانٹرز تھے ان کے اندر سے نکلی والی مٹی تھی جو زیادہ تر اس کے اندر جو ہے وہ لیف کمپوزٹ ہی تھی یعنی پتوں کی خات تھی وہ میں نے سب سے پہلے ان دو ٹپس کے اندر بھر دی تھی تاکہ زیادہ جو ہے وہ میس کریئٹ نہ ہو اور کیونکہ میرے پاس جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے میں زیادہ اس کا یوز کرتی ہوں تو میں نے ان ویسٹ مٹیریل کو بھی ساتھ ساتھ خالی کیا جو اس میں سے ایکسٹرا تھے ان کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے بھی میں نے کیا اور ساتھ ساتھ اپنی ڈیری بیسس پہ پلانٹس کو پانی بھی دینا ہوتا تھا جو جو میرے پاس اس ٹائم پہ اویلیبل چیز تھی وہ میں نے کی ساتھ ساتھ کٹنگز لگانے کا کام بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہی یعنی اگر آپ سمجھیں تو اوورال کافی سارا کام جو ہے وہ میں نے اس ایک سے ڈیرڈ ہفتے کے دوران جس میں میں جو اپنے گارڈن کی کلیننگ وغیرہ تھی وہ بھی کر رہی تھی کیونکہ ونٹر میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ونٹر میں زیادہ جو ہے وہ پلانٹس کی ورائٹیز فلاورنگ پلانٹس کی ورائٹیز ہوتی ہیں بجائے سمرز کے سمرز میں لیمیٹڈ ورائٹیز ہوتی ہیں زیادہ تار جو ہے وہ کٹنگ سے گروہ ہونے والے پلانٹس ہوتے ہیں لیکن جو ورائٹیز کے حساب سے اگر سمجھا جائے تو ونٹر میں زیادہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ کے پاس زیادہ ورائٹیز ہوتی ہیں تو پھر آپ کو زیادہ جو ہے وہ پلانٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں ان کو لگانے کے لیے تو یہ والا جو میرا حصہ ہے گارڈن کا اس کو میں نے پہلے سے صاف صفائی کی ہی ایک کونے میں جو آپ کو میرے کیاری نظر آ رہی ہے یہاں پہ میرے جو سارے پلانٹس لگے ہوئے ہیں کیکٹس وغیرہ کے وہ میں نے لگائے ہوئے تھے اس کے علاوہ ان گملوں کو میں نے سیٹ کیا یہاں پہ اچھے سے میں نے جھاڑو لگائی اور جو اس میں سے فالتو پلانٹس تھے ان کو بھی نکالا یہ جو تھوڑے سے پلانٹس تھے یہ اس ٹائم پہ مجھ سے رہ گئے تھے کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ چونٹیاں تھیں اس جگہ پہ خاص طور پہ تو پھر مجھے تھوڑا سا کام چھوڑنا پڑا تاکہ چونٹیاں جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہو جاؤں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے جو کام ہے اس کو کر سکیں نیکس جو ہے وہ جب میں گارڈننگ کے کام کرنے کے لیے آتی ہوں تو میں اپنے پانی کی بارٹل اور گلاس لے کے آتی تھی تاکہ جب مجھے پسینہ وغیرہ زیادہ آئے تو میں تھوڑ تھوڑا پانی جو ہے وہ انٹیک کرتی رہوں کیونکہ جب آپ گارڈننگ کا کام کرتے ہیں اور پسینہ وغیرہ کافی زیادہ نکلتا ہے خاص طور پہ گرمیوں کی میں بات کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ اگر آپ پانی کا انٹیک کرتے رہیں تو آپ کی جو صحت ہے وہ خراب نہیں ہوگی آپ ڈی ہائیڈریڈ نہیں ہوں گی اور کیونکہ موسم کی شدت جو ہے وہ ایک فطرت ایک چیز ہے فطری سی بات ہے تو ظاہر ہے اس میں اگر آپ اپنی صحت کا خیال کر کے اپنی گارڈننگ کو کریں گے تو آپ بھی آسانی سے اپنی گارڈننگ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور آپ کی ہیلتھ بھی بہت اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے نیکس جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے پلانٹرز کو سیٹ کرنا ہے کیونکہ ظاہر ہے موسم کی شدت جو ہے وہ وہ ابھی آگے چلے گی اور آگے مزید اس میں اضافہ بھی ہوگا تو ساتھ ساتھ گروپس گروپس میں آپ اپنے پلانٹس کو جوڑ کے رکھیں تاکہ جب پلانٹس کو پانی دیں تو وہ ایکسٹرا جو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی وہ نہ کرنی پڑے ساتھ ساتھ جوڑے پلانٹس ہوں گے تو پانی دیتے ہوئے آپ کو آسانی ہو جائے گی تو اب یہ سارے جو ہیں وہ میں نے سینٹر میں یہاں پہ رکھ دی ہیں کیونکہ جو گارڈن کا ایک حصہ ہے اس کی میں نے صاف صفائی کر لی تھی اور باقی جو سارے پلانٹس تھے یا جو بھی میرے پاس ویسٹ مٹیریل تھا وہ سارے میں نے ایک حصے میں یہاں پہ سینٹر میں کر لیا اب یہاں سے یہ کرنا ہے کہ جو مٹی وغیرہ ہے ان کو میں نے بھر کے مختلف جو میرے پاس توڑے وغیرہ تھے ان کے اندر مٹی میں نے ساری بھری اور بھرنے کے بعد جو میرے پاس یہ مختلف پلانٹس تھے گرو بیکس تھے ان کے اندر بھی میں نے مٹی بھری اچھے سے میں نے سائیڈ پر صاف صفائی کی اور سینٹر میں یہ تھوڑی سی مٹی جو ہے یہ میرے پاس یہاں پر رہ گئی مٹی تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پتوں کی خات تھی تقریباً جو ہے وہ یہاں پر ریڈی ہو چکی تھی ساتھ میں نے ایک ویسٹ ٹائر رکھا ہے اس کے اندر جو کچن ویسٹ ڈیلی بیسس پر میں لے کے آتی تھی وہ بھی میں اس کے اندر ڈالتی رہی اور جتنے میرے پاس ویسٹ کریٹ تھے ان کے اندر بھی میں نے مٹی کو کیونکہ یہ مٹی آگے چل کے ہماری جب انشاءاللہ ونٹر آئیں گے تو ہمارے بہت کام آئے گی کیونکہ اگر آپ ٹائرس گارڈننگ کرتے ہیں اور چھتوں پہ آپ گارڈننگ کو اپنی کار رہے ہیں اور شہروں میں رہتے ہیں تو شہروں میں جو ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ مٹی کی استعمال ہوتا ہے یا مٹی کو لانا ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح سے اپنی مٹی کو یوٹیلائز کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا مٹی ہے اس کو سبھالتے رہیں تو آپ کا بار بار نرزریز پہ جا کے مٹی لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہی مٹی آپ کے کام بھی آ جائے گی اور اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس مٹی کے اندر جب آپ کیچن ویسٹ کی خات بناتے ہیں یا پتوں کی خات بناتے ہیں تو آپ کو جو فرٹلائزر ہے وہ ایکسٹرا ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اسی مٹی کے اندر یہ دیکھئے تقریباً جو ہے وہ یہ دو سے تین حصے ڈن ہو چکی ہے ایک حصہ صرف اس کے اندر رہ گیا ہے وہ بھی کچھ ٹائم تک اچھے سے ڈی کمپوز ہو جائے گا اور ہماری ایک رچ فرٹائل سوئر ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گی اب یہ والی جو مٹی ہے یہ میں اس کے اندر ویسٹ ٹائر کے اندر ڈال کے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اگر مجھے کچھ پلانٹ وغیرہ لگانے ہوئے تو میں اس کے اندر لگا دوں گی ادرواز یہ ہے کہ یہ آپ کی آگے جو سمرز ختم ہونے کے بعد ونٹر کی جو آپ کی پرپیریشن ہے وہ بھی اس کے اندر ہو جائے گی کہ ساتھ ساتھ آپ مٹی کو سبحال بھی رہے ہیں اور پلانٹرز میں بھر کے رکھ رہے ہیں جب آگے سیزن آئے گا ظاہر اگر آپ رینی سیزن میں کچھ اس کے اندر لگانا چاہیں تب بھی لگ جائیں گے آپ کے پلانٹرز ریڈی ہوں گے صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے گروو بیکس بنائے تھے اس کے علاوہ یہ تھرمو پور کے باکسز تھے ان کو میں نے لائن وائز اس طرح سے فل اپ کر کے مٹی ڈال کے اچھے سے کیونکہ آپ مجھے صرف ایک کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جب مجھے کوئی پلانٹس وغیرہ لگانے میں اس کے اندر لگا دوں گی جو مٹی ہے وہ میں نے اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کے اندر ڈال لی ہے اور میرا جو کام ہے وہ تقریباً جو ہے وہ میں ڈن کر چکی ہوں صرف پلانٹس وغیرہ لگانے کی یا کرٹنگز لگانے کی ضرورت ہوگی تو اس طرح کی کام جب آپ ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں تو آپ کے لئے کافی ساری سہولت ہو جاتی ہے اور آپ کی گارڈننگ اس طریقے سے آپ آسان بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر کوئی پلانٹ وغیرہ لے کے آئیں کے اندر یوٹلائز کریں ساتھ جو آپ گھر میں موجود کچن ویسٹ کی خات بناتے ہیں پتوں کی خات بناتے ہیں اس کو مکس اپ کریں اور بہترین سوائل میڈیا آپ کا تیار ہے پلانٹس وغیرہ لگانے کیلئے تو اب میں نے ان کو لائن وائز یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے جیسے جیسے مجھے ٹائم ملے گا مشکل کام جو تھا وہ میں نے کر لیا ہے آسان کام ہے اب آگے یہ ہے کہ اپنے پلانٹس کو ڈیلی بیسس پہ پانی دیں کٹنگز وغیرہ لگانے کا عمل وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں اپنی گارڈنگ کو سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ کنٹینیو کریں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اور میری ایفرٹ اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ کو میرے چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ جیسے ہی میری ویڈیو آئے تو سب سے پہلے نوٹفیکیشن آپ کو ملے